دوستو بولی ووڈ میں ایسی کئی ابنیتریاں ہیں جنہوں نے شادی کے بعد بھی فلموں میں کام کرنا نہیں چھوڑا جس میں کرنہ کپور، دپکا پادکون اور انوشکا کا نام شامل ہے لیکن بولی ووڈ میں کچھ ابنیتریاں ایسی ہیں جو شادی کے بعد فلموں اور اپنے پریوار کو بھی پورا پورا سمیہ دے رہی ہیں جس میں مادوری دکھشت، کاجول، شلپا شٹی جیسی بڑی ابنیتریاں کے نام شامل ہیں لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان ابھی نیتریاں سے ملوانے جا رہے ہیں جو شادی کے بعد پوری طرح سے بولی ووڈ انڈسٹری کو چھوڑ چکی ہیں تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے کون کون سی ہیں وہ ابھی نیتریاں جنہوں نے بولی ووڈ انڈسٹری کو پوری طرح سے الویدہ کہہ دیا ہے نمبر ون اس لسٹ میں بولی ووڈ کے کھلاری کمار یعنی کی اکشے کمار کی پتنی ٹوینکل کھننا کا نام بھی شامل ہے جو اپنے سمیں کی پسندید اب بولی ووڈ ابھی نیتری رہی ہیں ٹوینکل نے اپنا بولی ووڈ ڈیبیو سال 1995 کے فلم برسات سے کیا جس کے بعد انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک سپا ہٹ فلمیں دی جس میں انہوں نے بولی ووڈ کے تینوں کھان اور ان کے پتی اکشے کمار کے ساتھ بھی کام کیا لیکن جب انہوں نے سال 2001 میں اکشے کمار کے ساتھ شادی کی تو انہوں نے ایک بار بھی بولی ووڈ کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا اور ہمیشہ کے لئے انڈسٹری کو الویدہ کہہ دیا لیکن ہاں بولی ووڈ سے دوری بنانے کے بعد انہوں نے انٹیریئر ڈیکوریشن کا کام شروع کیا اس کے ساتھ یہ ٹوینکل بلوگر ہے اور وہ ایک اخبار کے لئے نیامت کولم بھی لکھتی ہیں جو بہت زیادہ پاپولر بھی ہیں یہی نہیں ایکٹرس ٹوینکل کھانا نے حال ہی میں اپنی کتابیں لکھنا بھی شروع کر دیا ہے نمبر ٹو بولی ووڈ اور سوکت فلموں کے مشہور ابھی نیتری آسن نے آمیر کھان، اکشک کمار، سلمان کھان، عجر دیو گن جیسے بڑے بڑے ابھی نیتاؤں کے ساتھ فلموں میں کام کیا آسن نے بولی ووڈ میں اپنی شروعات سال دوہزار آٹھ میں فلم گچنی سے کی جس میں ان کے آکٹنگ کو لوگوں نے خوب زیادہ سراہ بھی اس کے بعد آسن نے ریڈی، ہاؤس فول ٹو، بول بچن جیسی سپا ہٹ فلمیں بھی دی لیکن سال دوہزار سولہ میں بزنسمن راہل شرما سے شادی کر کے انہوں نے اپنے ابھی نیت کو الویدہ کہہ دیا ویلا وہ بولی ووڈ انڈسٹری سے کافی دور ہیں اور اپنی بیٹی اور پتی کے ساتھ امریکہ میں بہت خوشحال جیون بھی جی رہی ہیں نمبر تھری ایکٹریس آئیشہ ٹاکیا جنہوں نے دبنگ ابھی نیتہ سلمان کھان کے ساتھ فلم وانٹڈ میں نام کمائیا انہیں پہلی بار ٹارجن ڈا ونڈر کار میں دیکھا گیا تھا اپنی چنچل اداکاری اور بہت کیوٹ اسمائل کے کارن آئیشہ نے بہت ہی کم سمیہ میں انڈسٹری میں اپنی ایک الگ پہچان بنا لی تھی لیکن اتنی لوگ پریعتہ حاصل کرنے کے بعد بھی انہوں نے انہی ابھی نیتروں کے ساتھ کام کر کے میریڈ لائف کو بھی بسایا لیکن اتنی لوگ پریعتہ حاصل کرنے کے بعد بھی انہوں نے اپنے آکٹنگ کریئر کو چھوڑ دیا جہاں دوستو شادی کے بعد انہوں نے بولی وڈ انڈسٹری سے ہمیشہ کے لیے دوری بنا لی فلحال وہ اپنے پتی فرحان آسمی کے ساتھ ممبئی میں رہتی ہیں ویل آئیشہ کا ایک بچہ بھی ہے اور حال ہی ملپ سرزری کے کارن ہی آئیشہ کو سوشل میڈیا پر ٹرول بھی کیا گیا تھا نمبر فور بولی وڈ کی کیوٹ آکٹریس او پورو مس انڈیا ابھی نیتری نمبرتہ شی روڈ کر نے بولی وڈ کے ساتھ ساتھ ٹولی وڈ فلموں میں بھی خوب زیادہ نام کمائیا لیکن اتنی پاپولارٹی حاصل کرنے کے بعد بھی انہوں نے آکٹنگ سے سنیاز دے لیا دراصل اس کے پیچھے کا مین کارن تھا تیلگو سوپرسٹار مہیش بابو جس کے ساتھ انہوں نے سال دوہزار کی فلم ونم میں دیکھا گیا تھا جہاں دونوں کے بیچ پیار بڑھ گیا جس کے بعد دونوں نے سال دوہزار پانچ میں ایک دوسرے سے شادی کر لی اور ہمیشہ کلے نمبرتہ شی روڈ کر نے انڈسٹری کو الویدہ کہہ دیا ویل ابھی نمبرتہ اپنے پتی اور دونوں بچوں کے ساتھ شادی شدہ جیون میں کافی خوش ہیں نمبر فائف ایکٹریس منناکشی شے شادری انہوں نے بھی اپنے سمیں میں کئی بڑے ابھینتاؤں کے ساتھ کام کیا اور بولی وڈ کی وہ جانی مانی ابھینتریوں میں سے ایک نام بن گئی لیکن فلم دامینی گھائل نے کہا گھاتک میں سے ایک ان جیسی سپر ہٹ فلموں میں کام کرنے کے بعد بھی شادی کے بعد انہوں نے اپنے بولی وڈ کریئر کو الویدہ کہہ دیا تو دوستو آپ کو ان سبھی ابھینتریوں میں سے کونسی ابھینتری سب سے زیادہ پسند ہے ساتھ ہی کیا ان ابھینتریوں نے شادی کے بعد بولی وڈ کو الویدہ کہہ کر سہی کیا یا نہیں آپ ہمیں اپنی رائے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے ساتھ ہی بولی وڈ انڈسٹری سے جڑی ایسی ہی چک پٹی اور مسالیدار خبریں جاننے کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولے